نیتن شکلہ کے ساتھ جن کے لیے ہے راشت سرب قطم نردھی ایماندہ ستیتا کی قصوٹی برخارہ ستی پردہ 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 باہو بول بول سے بیرتاب کرتا نیوز انیلیسز نیتن شکلہ کے ساتھ نمشکار گوڈ مارننگ سپرہ بات بہت بہت سواغت آپ سبی کا آپ سب سوچ رہوں گے آخر اتنی دیر کیوں ہی کیونکہ آج میں الگ الگ ڈیوائسز سے لوگ ان کرنے کا پریاز کر رہا ہوں اور لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان نہیں ہو پا رہا کئی سارے جو میرے آئی ڈیز ہیں سبھی آئی ڈیز جو ہے لوگ ان کرنے میں خاصی پریشانی ہوئی بہرحال فیلال ہم نے ایک اپنے موڈریٹر سے پاسورڈ اور لوگ ان آئی ڈی مانگ کر اس سے لوگ ان ہو کر پھر اب ہم اس کو چلا رہے ہیں کیونکہ میرے اوپر کچھ مہربانی ہیں کچھ لوگوں کی فیس بک کی مجھ سے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں شاید اس لیے تو آپ سب سے نویدن میں بار بار کرتا ہوں ایک پر پھر سے کر دیتا ہوں آپ سب مجھ سے مہربانی کر کے ٹویٹر انسٹاگرام ٹک ٹاک پر جوڑ جائیے سبھی کا ایک ہی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی ریٹ ان شکلہ ان یوٹیوب چینل آپ کو پتا ہے نیتن شکلہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے تو کہ بار بار یہ اگر دکت آئی گی تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہم سمبوتہ یہ سبھی ہو سکتا ہے کہ فیس بک پر آپ مجھے نہ دیکھ پائیں آپ سب سے نویدن ہے پھر پیس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا نمشکار جلدی سے دیکھ لیتا ہوں کون کون جڑ چکے نیرہ شرما جی نمشکار دیپک جی دیپک جین جی نام بلکل صاف لکھا کیجئے تاکہ آپ کا نام پڑھ پاؤں اشپنی گلاتی جی نمشکار وادیلال جی منوج ناہر جی دھرمین کمار جی نرین کمار جی شوشما مشرا جی منوج چوہان جی رینکو شرما جی شبرمنیا جی شانتنو آنن جی ساستری بپول کمار جی پرموت سونار جی کرشنا بگیل جی راکش چورسیا جی دیال راوچ جی ستیش کمار جی بھردواج وجے جی پرموت سونار مرتنجے کمار جی نرین کمہوچ جی پی ایس گنیش جی بالکرشن شرما جی پربو سنگ جی اشوک کمار جی اسوال جی جگر میوڑا جی انیل ورما جی منہ سنگ جی عشیش کمار جی راگوین مشرا جی حکیم لال جی ششانک جن جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت سبی میتروں کا بہت بہت سواغت بہت سارے نامیں لیتا جاؤں گا تو سمیں نکل جائے گا جلدی سے شیئر کر دیجئے لوگوں تک ویڈیو پہنچ جائے ان میں سے سون بدر میں کتنا سونا نکلا کیسے نکلا وہ بات کریں گے بات کریں گے کہ گجرات میں کیا چل رہا ہے مودی سرکار کیا کر رہی ہے اچھے دن آئے کی نہیں آئے فیک ناریٹیو کیسے چلتا ہے اور تمام ساری باتیں ان کو بھی ہم لیں گے سبھی چیزوں کو لیں گے اور ایک پچھلے لائیو میں جو چھوٹ گیا تھا ایک فیک ناریٹیو وہ فیک ناریٹیو بھی لیں گے سارے فیک ناریٹیو لیں گے اور لیں گے ہندووں کو کس طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے اور یہ بھی لیں گے کہ سنگ آخر مشکل میں کیسے آتا ہے تو یہ سبھی چیزوں کا سماوش آج ہم کریں گے سب سے پہلے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے جو آپ کے من میں بچار ہے ہم سبھی ہندوستانیوں کی من میں ہوتا ہے خزانہ مل جائے ہے نا اور سونے کا خزانہ مل جائے اور جب ہم اس کو کھولیں یا کھو دیں تو اس میں پیٹی ہو اور اس پیٹی نیوز آ رہی ہے اب سونا ملا ہے تو اس کا رکشک بھی کوئی نہ کوئی ہوگا اس پر بھی چرچہ کریں گے انڈیا نیوز کی نیوز سونبت سٹائکس گول what we want what we know so far what could be biggest گولڈ مائن ریزر دنیا کا سب سے بڑا گولڈ مائن دوسرا سب سے بڑا گولڈ مائن ریزر ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا سب سے بڑا ہم نہیں مانتے کیونکہ سب سے بڑا امریکہ کے پاس ہے اس لئے اور یہاں انہوں نے پوری نیوز دی ہے اور دی ہے تیتیس سو ٹن گولڈ یہاں مل سکتا ہے تیتیس سو ٹن سونا یہاں مل سکتا ہے شاہین باگ پر بھی بھولیں گے سر دھرمین جی سب پر بھولیں گے آپ بالکل ٹینشن مت لیجئے میں نے آپ سے وعدہ کیا جب اور اب کیوں کیونکہ فلموں میں ہم دیکھتے ہم ایسا بتایا جاتا ہے ہندووں کو بتایا جاتا ہے یہ سون بدر میں سونے کے خزانے پر زہریلے ساپوں کی فوج کا پہرہ کیسے ہوگی خدائی آج تک کی نیوز اب ذرا آپ سمجھنے کا پریاز کیجئے آخر یہ ساری چیزیں کیوں چل رہی ہے آخر یہ ساری چیزیں اس لئے چل رہی ہیں کہ پہلے آپ کو گڑا ہوا سونا ملا یہ بتایا جائے نیریٹیوز چلنے شروع ہو گئے نیریٹیوز چلنے کیا شروع ہو گئے کہ دیکھئے رام مندر بنتے ہی سونا ملنے لگا نیریٹیوز یہ بھی چلنے لگے کہ رام مندر کے لیے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ نہیں لے گا تو لیجے رام مندر کے لیے سونا نکل آیا مہت روچی جی میں نے ابھی حال بتایا کہ مجھے لائیو آج آنے میں کئی دکتیں ہوئیں اور میں آپ کو پھر سے دکھا دوں جو مترنائی جوڑے ہیں ان کو ابھی بتا دوں کہ یہ میرے جو ایکاؤنٹ سے یہ سے میں لاغن نہیں کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ابھی کسی دوسرے ایڈمن سے لاغن آئیڈیو پاسورڈ لے کر پھر اس سے لائیو آیا ہوں تو اسی لئے میں بار بار آپ سب کو بتا رہا ہوں سر مجھے ٹوٹر پہ یوٹیوب پر فالو کر لیجئے اور ٹک ٹاک انسٹاگرام اور ٹوٹر پر سب پر ایک ہی ہے ایڈ ریٹ این شکلائن میرا آئیڈیو اس کو فالو کر لیجئے برحال لیٹس کم بیک تو آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو بتایا جارہا ہے بار بار کہ بھائی سونا نکلا ہے بہت سارا سونا نکلا ہے اور ساپ بھی آگئے اس میں جسا آپ کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ساپ رکشہ کرتے ہیں ایسا بتایا جاتا ہے ہمارے ہندووں میں ایسا بتایا جاتا ہے بہت سارے گراف نکل کر آگئے بہت سارے لوگوں نے گراف ڈالے تمام ٹریڈنگ اکنومکس سے آگئے ابھی بھارت یہاں پر ہے اور یونائیڈ سیٹس کے پاس آٹھ ہزار ٹن ہے اور یہ تیتیس سو ٹن آنے کے بعد بھارت بہت اوپر ہو جائے گا اور تمام ساری چیزیں ہو جائیں گی بھارت دوسرے نمبر پر آ جائے گا سونے کے معاملے میں ٹھیک اچھی بات پوزیٹیو ہونا اچھی بات ہے لیکن جیسا کہ میں ہر بار بولتا ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیو ڈیلیجنس کر لینا چاہیے تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ آکھے اس کے پیچھے نریٹیو کیا چلنا ہے کچھ اور نریٹیو تو نہیں ہے کیا واقعی میں سونا نکلا ہے کیا واقعی میں سب کچھ سچ ہے یا واقعی میں آپ کو ایک بار پھر سے بے وکوب بنانے کا آپ کو تانہ دینے کا ایک پریاز کیا گیا چلیے صاحب ہم نے کہا ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا ڈیو ڈیلیجنس ہم بھی کر لیتے ہیں دین ایک جاگرن کی نیوز پھر ہم نے اٹھائی آج صبح صبح کی نیوز جلا خنانہ عدیکاری کا نے کہا تھا سون پہاڑی اور ہردی علاقے میں سونے کا بھنڈار ملا ہے جی ایسائی کے مہانے دیشک نے جلا خنانہ عدیکاری کے دعوے کو کیا خارج ایسا کوئی سونا نہیں ملا ہے یہ دعویٰ خارج ہو گیا صاحب چلیے اب آج تک کہ ہی انڈیا ٹوڈے کی آپ نیوز انڈیا ٹوڈے کا ہی ہے آج تک اس کی نیوز دیکھ لیجئے اور وہ بھی کہتا ہردہ گلوبل سروی آف انڈیا سیٹڈ آن سیٹڈی سیٹ there has been no discovery of gold deposit estimated to be around 3000 ٹانس in سون بدر district of اتر پردیش as claimed by district mining officer اب آپ کو سمجھ میں آیا کیا ہوا district mining officer نے کہا کہ یہاں 3600, 3300, 3300 3000 ton کا سونا ملا ہے لیکن جو geological survey of india ہے gsi ہے اس کے director general نے منع کر دیا ایسا کوئی نہیں نکلا اور یہی آج تک ہے جو آپ کو بتا رہا تھا کہ سونا نکلا ہے ساپ پہرے داری کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو کس طرح سے آپ کا آپ کو یہ دیکھیں یہ آج تک india today کی news ٹھیک ہے کہتے ہیں سونے پر خزانے زہریلی ساپوں کی فوج کا پہرہ آپ دیکھیں آپ کو کس طرح سے آپ کو بے وکوف بنایا جاتا آپ اس کو دیکھیں اور یہی india today اب آ کر کیا کہتا ہے یہی india today کہتا ہے کہ بھائیہ کوئی سونا نہیں ملا اب کیا ہوا سر آپ تو تھن تھن گو پال ہو گئے اب آپ تو تمام ساری باتیں کر رہتے ہیں اب کیا ہوگا چلیے اب wikipedia پر جب ہم گئے تو wikipedia پر بھی دیکھ لیجے کی wikipedia پر بھی آگیا in 2020 a false claim was circulating stating that geological survey has found 3000 ton mine gold mine that was later clarified by the press trust of india and twitter stating there was no discovery of gold deposit estimated 3000 tons in uttar pradesh shonbadr district ٹھیک ہے صاحب یعنی کی ایک بات تو صاف ہو گئی سر جو آس لگا کر ہم بیٹھے تھے سنڈے لائف پر کی آج تو سونا ہی سونا ملے گا وہ سونا تو نہیں ملا اب آخر نہیں ملا تو پھر یہ ساری پرکریا ہوئی کیسے کی ایک district officer نے کہہ دیا وہ اتنا بڑا ہنگامہ کیسے بن گیا وہ اس لیے بن گیا سر کیونکہ آپ یاد کیجئے آپ یاد کیجئے آپ اس narrative کو سمجھنے کا پریاز کیجئے آپ یاد کیجئے منمون سنگھ سرکار میں ایک بار یہ بات اڑی تھی کہ یہاں پر سونا اگڑا ہوا اور باقاعدہ پردھان منطری کہا رہا ہے منمون سنگھ نے خدای کروائی تھی اور وہاں پندرہ دن خدای چلنے کے بعد جب کچھ بھی نہیں ملا کوئی خزانہ نہیں کیوں کیونکہ ایک سادھو نے کہہ دیا مجھے سپنا آیا یا سونا ہے اور اتنا سونا ہے جس سے بھارت کے پورے کرزیں چوک جائیں گے تو منمون سنگھ جی نے بنسبت اپنے ہاتھوں پر وشواس کرنے کے بنسبت اپنے کارے کوشل پر وشواس کرتے ہوئے قسمت کے بھروسے بیٹھ کر انہوں نے خدای شروع کروا دی اب وہ ایک بیوکوفی کا سبب بنا دنیا بھر میں ہسی اڑی سب کچھ ہوا اب اس کو کاؤنٹر کریں اس کو کیسے کاؤنٹر کریں تو اس سرکار میں جو اس سرکار میں بیوکوفی ہوئی تھی وہ اس سرکار میں کر کے دکھانا ضروری ہوتا تو اس سرکار میں ایک نیوز اڑائی جاتی ہے کہ بھائی اس طرح سے سونا مل گیا تین ہزار ٹن چھتیس سو ٹن آپ خوش ہو جائیے یہ ہو جائیے اس کے بعد پھر ہم دو تین دن آپ کو خوش ہونے دیں گے پھر ایک نیوز نکال دیں گے یہ تو گلت تھا فرضی تھا یہاں یہ اس چیز کا انتظار ہو رہا تھا کہ سرکار اس میں کچھ کہتے لیکن سرکار نے کچھ نہیں کیا میں آپ سے پھر ایک بار کہتا ہوں صرف اس پر وشواس کیجئے جو سرکار کہتی ہے کسی نیوز پر وشواس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی نیوز چینل یا کسی بھی ٹویٹر ہینڈل یا کسی بھی جو بھی انویریفائیڈ ہے جو سرکاری نہیں ہے اس پر وشواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب تک انتظار کیجئے جب تک کی نیوز نہ آ جائے اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ تو جلدی لے کر دور لیے تھے اس چیز کو کہ سونا نکل آیا آپ نے تو کہا تھا رام مندر کے لئے بھگوان رام نے سونا نکلوا دیا اب سوال یہ کریں گے یہی کم نس جنہوں نے نیوز بنایا کہ بھئی کیا ہوا بھگوان رام کا سونا کدھر گیا وہ تو تھا ہی نہیں تو بھگوان رام کی بات تو غلط ہو گئی تو لو بھئی تم تو بھگوان بھگوان کر رہے تھے رام جی کا سونا تو نہیں نکلا تو بھگوان رام کالپنک ہے یہ آپ کو سمجھانے کا ایک پریاست ہے آپ اس نیوز سے بار بار نیریٹیو سے یہ بتایا جائے گا پہلے سامپ وہاں پر ہیں جو رکشہ کر رہے ہیں خزانے کی پھر کہا جائے گا بھگوان باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب کہانیاں ہیں مطلب بار بار آپ ہندو ہو اس لئے آپ کو نیچے دکھایا جائے گا بار بار ہندو تو پہ ایک سوال اٹھایا جائے گا اور پھر بار بار نارے لگائے جائیں گے ان ناروں کو بھی اس میں چھپانے کا پریاز کیا جائے گا جو کہتے ہیں کہ ہندو تو کی قبر خودے گی جینیو کی دھرتی پر یہ تھا سونے کا سچ اپنی قسمت پر بھروسہ کیجئے سر آپ کی جو قسمت ہے وہ آپ خود لکھتے ہیں اور وہ کام کر کے لکھتے ہیں وہ آپ محنت کر کے لکھتے ہیں کبھی بھی کسی کو گڑا خزانہ نہیں ملتا ان سب چیزوں سے خوابوں سے آپ سب باہر آ جائیے یہی بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو واقعی میں سونا چاہیے سونا آپ کے اس ہاتھ میں ہے سونا آپ کے اس دماغ میں ہے اور سونا میری اس زبان میں ہے کہ اگر میں بول کر اگر کما سکتا ہوں بہت سارے لوگ موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں وہ زبان سے کماتے ہیں بہت سارے لوگ دماغ کا کام کرتے ہیں وہ دماغ سے کماتے ہیں بہت سارے لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ ہاتھ سے کماتے ہیں سونا آپ انہی ہاتھوں سے پیدا کر سکتے ہیں کسی اور سونے کی خدان کی پیچھے آپ کو بھاگنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے سونا تو نہیں نکلا سر اب کیا کریں چلیے سونا نکلا یا نہیں نکلا وہ تو ایک الگ بات ہے پچھلے سنڈے کو ہم جس چیز کو نہیں لے پائے تھے اس ویڈیو کو آپ ایک بار جلدی سے دیکھ لیجئے میں اس ویڈیو کو دکھا دوں اور تمام ساری چیزیں اس کے بعد آئیں تھی وہ بھی دیکھئے آپ یہ تمام سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے یہ جامعہ کے ویڈیو تھے جامعہ نے ان ویڈیوز کو ریلیز کیا تھا اور ان ویڈیوز کو ریلیز کرنے والے کون تھے ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے جب انہوں نے کہا دلی پولس کے آتنگوادی نوین کمار جنرلسٹ ہیں آج تک کے جنرلسٹ ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو آج تک کے ہاں آج تک کے جنرلسٹ ہیں دلی پولس کے آتنگوادیوں نے پڑھے لکھ رہے چھاتروں پر تالیبان کی طرح حملہ بولا دیکھیں ان کی بھاشا دیکھئے تالیبان کی طرح آتنگوادی دلی پولس کے آتنگوادی ہوتے ہیں سپاہی نہیں ہوتے ہمیں آج پتا چل رہا ہے نوین کمار جی آج آپ کی بھاشا سے پتا چل رہا ہے اور تالیبانیوں کی طرح انہوں نے جب حملہ کیا تب بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تالیبان کس طرح سے حملہ کرتا ہمیں نہیں پتا تھا کہ تالیبان پتھر پھیکنے والوں پر صرف لاتھی سے حملہ کرتا وہ پتھر جو نوکیلے پتھر جو کسی کی جان لے سکتے ہیں جو کسی کی سر پر لگ سکتے ہیں اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے اس کے بدلے میں صرف ایک لاتھی پڑھ رہی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تالیبان ایسا کرتا ہمیں تو یہ پتا تھا کہ تالیبان بینہ کسی بات کر گلہ کاٹ دیتا لیکن آج آپ نے ہمارا بدھی ہماری ہماری آنکھیں کھول دی اور ہماری بدھی بھی کھول دی کمیشنر نے تتکل پروار سے برخواست کیا جانا چاہیے اور ایسی آتنکوادی پولس کا بچاؤ کرنے کے لیے گرہ منتری کو پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے نوین کمار جی کون ہے اس کو سمجھ لیجے اب میں نوین کمار جی کا آپ کو پریچہ دیتا ہوں یہ رہا ہے وہ نوین کمار اور یہ آج تک میں کام کرتے ہیں اپنے آپ کو ایسا بتاتے ہیں جرنلسٹ ڈیلی ہندی اکیڈمی جرنلیزم ایوارڈ فور 2016 نیجی ٹویٹ نیجی بیچار ہے نوکری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ری ٹویٹ ضروری نہیں کہ میری بھی رائے ہو ان کو ایوارڈ کیسے مل جاتا ہے ایسے کنگ لوگوں کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ اس ٹائپ کے پگلے اور کنگلے ٹائپ کے لوگ جب بودھک کنگلے بودھک بھکاری جو لوگ ہیں آپ نے ایسے مورکوں کو کیسے رکھ رکھا ہے اب بھائی اتنے سیدھے تو نہیں ہیں یہ جنہوں نے پولس کو آتنکوادی کہہ دیا جنہوں نے کہہ دیا آتنکوادی پولس ہے پولس کے پولس طالبانی ہیں سوال یہ ہے کہ ایسوں پر کیا ہونا چاہیے آپ کو یاد ہے پریشانت کنوجیا یہ دوسرے پریشانت کنوجیا ہیں میں مان کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر راشتری سرکشہ قانون کے تحت پولس کو بدنام کرنے کے لیے پولس کو آتنکوادی کہنے کے لیے پریشانت کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگوں پر راشتری سرکشہ قانون کے تحت ایف آئی آر ہو انہیں جیل میں ڈالا جائے انہیں تھونس تھونس کر ان میں بینت لگا لگا کر ان کو جیل میں ڈالا جائے تب ہی شاید یہ سمجھیں گے تب ہی ان کو سمجھ میں آئے گا نوین کمار جی آپ کو شرم آنی چاہیے آپ اپنے آپ کو پترکارتہ پترکار بولتے ہیں سر آپ تو ایک اچھے سے دلال بھی نہیں بن پائے ایک دلال بھی اگر پترکارتہ میں آتا وہ بھی اس سے اچھی طریقے سے بات کرتا اس سے اچھی طریقے سے ڈیفینڈ کرتا تو وہ بھی نہیں کر پائے بڑے شرم کی بات ہے بہت ہی شرم کی بات ہے بہرحال اب اس ویڈیو میں ہوا کیا اس ویڈیو میں دیکھئے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں یہ ہم نے سکرین شوٹ لیا اور یہ مو پر کپڑا باندھ کر بیٹھے ہوئے یہ ویڈیو آپ سب دیکھ چکے ہیں اس کے پورا کھلاسہ کر چکے ہیں یوٹیوب پر یہ ویڈیو ہے تب جب یہ بات بہت سپشٹ ہو گئی تب کیا کیا جائے اب ایسے لوگوں کے خلاف کیوں نہ کاروائی کی جائے رومانہ عیسار خان جی ویڈیو ضرور دیکھیں کسی کہیں سنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ خود سمجھ جائیں انہیں شرم نہیں آتی اپنا ایجنڈا چلاتے ہوئے یہ وہ لوگ پترکار ہیں جو اپنا ایجنڈا چلاتے ہیں اپنا ایجنڈا چلانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ای بی پی نیوز کی اینکر ہیں یہ پہچان کی موتاج نہیں ہے سمجھدان کی شپت پروگرام چلاتی ہیں انہیں شرم نہیں آتی کہ پولس کو کوئی آدمی آتنکوادی کہہ رہا ہے پولس کو کوئی آدمی طالبہ نہیں کہہ رہا اور وہ جھوٹے ویڈیو کو لے کر رومانہ ایسار خان جی آپ دوڑ پڑیں ٹویٹر پر آپ کو شرم نہیں آئی ٹویٹر پر آپ نے مافی بھی نہیں مانگی اور انہوں نے بھی نہیں مانگی نوین کمار جی نے نوین کمار جی رومانہ ایسار خان جی اور ایسے تمام سارے جو لوگ ہیں ان پر ایف آئی آر ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے دیش کو بدنام کرنے کے لئے ہونی چاہیے پولس کو بدنام کرنے کے لئے ہونی چاہیے ان پر مانہانی کا دعویٰ ہونی چاہیے راشتہ سرکشہ قانون کے تحت ان پر کاروائی ہونی چاہیے انہیں جیل میں جانا ہی چاہیے یہ پترکار نہیں یہ دلالوں سے بھی گئی بیتے لوگ ہیں اتنے گئی بیتے لوگ ہیں پترکارتہ پر یہ لوگ کالا دھبا ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو پترکار بولتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے صرف ایسا نہیں ہے کہ یہیں پر یہ رک گئے ہوں endless ہے ساپ endless آپ دیکھئے ایک نیوز چھپتی ہے کہاں چھپتی ہے پاکستان میں چھپتی ہے پاکستان میں بھارت کے لوگ اس کو لے کر بھاگتے ہیں کیسے بھاگتے ہیں یہ دیکھئے tribune.com.pk for Pakistan یہ پاکستان میں چھپتی ہے نیوز کیا چھپتی ہے another wall goes up for Trump this time in India the express tribune ایک دیوار کھڑی ہو رہی ہے Trump کے لیے یہ Trump پر انہوں نے کٹاکش کیا ہے کیونکہ وہ میکسکو میں دیوار بنا رہے تو ان کا کہنا ہے یہ ایک اور دیوار بن رہے Trump کے لیے لیکن اس بار بھارت میں میکسکو میں نہیں اب ذرا اس کی سچائی دیکھ لیجی ہم اس کی سچائی بھی لے کر آئے آپ کے سامنے اور کون کون لے کر بھاگا اس نہیں اس کو independent انڈیا is building a wall to block slums from Trump's side during visit ان کو شرم نہیں آئی یہ جھوٹا narrative چلاتے ہو جھوٹا جھوٹ چلاتے ہو سراسر جھوٹ چلاتے ہو ہم آپ کو اس کا پورا سچ بتائیں گے ایک ایک اس کی پڑتال بتائیں گے پورے بھارت میں الگ الگ بھاشاؤں میں اس کو ترنت فیلا دیا گیا پورے بھارت میں within minutes آپ narrative دیکھئے آپ ان کا نیکسس دیکھئے آپ ان مافیا اس کو مافیا ہی کہوں گا اس مافیا کی طاقت دیکھئے پورے بھارت میں الگ الگ ناموں سے اس کو فیلا دیا گیا الگ الگ بھاشاؤ سے اور آپ دیکھئے یہ باقاعدہ ان کو دیوار بناتے ہوئے دکھائے گا پیچھے سلمس بھی دکھائی جارہی ہیں اور ANI نے ایک پٹی لگا دی یہ پٹی کیوں لگا دی یہ پٹی کیوں لگی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پٹی کیوں لگی ہے کیونکہ سلمس ہیں کیا ہم نے تھوڑا سا اس کو جاننے کا پریاس کیا یہ پٹی اس لیے رگی تھی کیونکہ اس حویلی کو چھپانا تھا جو پیچھے حویلی ہے جو کوٹھی بنی ہوئی ہے جو اربو روپیو کی کوٹھی ہے اس کو چھپانا تھا اب آخر یہ کہا کی گھٹنا ہے یہ گھٹنا بتایا جا رہا ہے اہمد آباد کی ہے ٹھیک ہے ہم نے اہمد آباد کی گھٹنا کو تھوڑا سا پریاس کیا ہم نے اس کو دیکھنے کا پریاس کیا کہ آخر کیا ہو رہا ہے تو آپ بھی دیکھئے اور آنکھ کھول کر دیکھئے یہ فینسنگ ہے اور یہ بچے دیکھئے بچے کھیلتے ہیں آپ پر یہ مین روڈ ہے ائرپورٹ روڈ ہے بہت بیزی روڈ ہے بہت سپیڈ میں کارز نکلتی ہیں ٹوویلرز نکلتی ہیں تمام ساری چیزیں نکلتی ہیں اور یہ فینسنگ لگا کے رکھئے لوہے کی فینسنگ پہلے تھی اس کے بعد یہ دیوار بنی ہے جگہ چھوڑ کر بنی ہے لوہے کی فینسنگ کے پیچھے بنی ہے لیکن دیوار بنانے کی ضرورت کیوں پڑی جب لوہے کی فینسنگ تھی وہ اس لئے پڑی یہ فوٹو آپ کو سب کچھ سچ بیان کر دے گی دیکھیں چور کتنی بھی کرمنل کیسا بھی ہو وہ سوچتا ہے میں نے پرفیکٹ کرائم کیا چور کتنا بھی پرفیکٹ ہو لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ دیتا ہے اور یہ رہا وہ ثبوت یہ رہی وہ دیوار جو بن رہی ہے یہ رہی پیچھے وہ سلمس جس کے بارے میں بات کی جاری ہے اور یہ رہی وہ فینسنگ جو میں نے آپ کو دکھائی دی جو کی توڑ دی گئی جو کی بار بار توڑ دی جاتی ہے لوہا بیچ دیا جاتا ہے توڑ توڑ کر اس کو اس فینسنگ کو توڑ کر بیچ دیا جاتا ہے لوہے کو اور یہ یہ انصف ہو گئے یہاں کے بچے یہاں کے بچے انصف ہو گئے یہ سیدھ ہے یہاں سے اس فینسنگ سے باہر آتے ہیں لوگ اور درگھٹنا کا شکار ہوتے ہیں مین روڈ پر آ کر درگھٹنا کا شکار ہو جاتے ہیں آپ اس کو سمجھنے کا پریاض کیجئے یہ ہے وہ ایریا جس کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ پیچھے سابرمتی ندی ہے میں آشاء کرتا ہوں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سابرمتی ندی پیچھے اور یہ وہ ایریا اور یہ سلمس کا ایریا بتایا جارہا ہے اس کے اگل بگل ذرا حالت دیکھئے آپ پوری سوسائٹیاں بھری ہوئی ہیں پوری سوسائٹیاں سینٹ زیویر سکول ہے یہاں پر مراتھی سوسائٹی ہے یہاں پر بڑی بڑی سوسائٹی ہیں چھوٹی موٹے سوسائٹی نہیں بڑی بڑی سینٹ زیویر سک سوچیں آپ جہاں پر ہے کیا وہ ایریا گریب ہو سکتا ہے میں ایک اور سکرینشوٹ لیا میں نے اور کہاں کہاں سے لیا دیکھیں جیوندیپ ہسپٹل کے پاس کی یہ بات ہے یہاں دیکھئے ذرا پورے اس میٹر کو بھلواس ہے یہ پیچھے ندی ہے اور یہ یہاں کی بات ہو رہی ہے اس جگہ کی جہاں آپ میری انگلی دیکھ رہے ہیں اس کے آس پاس دیکھئے آخری اسلم کیوں آخری یہ گریب کیوں ہیں یہ اس لیے کیونکہ یہ پورے ایریوں میں ادھر جا کر گھروں میں کام کرتے ہیں یہ لوگ یہ مزدور لوگ ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ان کے بچے گھر پر اکیلے رہتے ہیں جب اکیلے رہتے ہیں تب کئیوں بار دوڑتے ہوئے سڑک پر آ جاتے کھیلتے ہوئے بچہ بچہ ہے بال گئی بال اٹھانے چلا گیا اور ایسے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس نریٹیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو نریٹیو کیا بتایا گیا کہ وہاں پر دیوار کھڑی کی جاری ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ فینسنگ توڑی گئی بار بار لوہے بیچنے کے لالچ میں کچھ شرارتی تطووں نے فینسنگ بار بار توڑی کچھ جگی والوں نے سیدھے سڑک پر آنے کے لیے بار بار فینسنگ توڑی کیونکہ ان کو گھوم کر نہیں آنا تھا ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تب دیوار بنا دی گیا اب ایک سوال اب میرا ایک سوال یہ فوٹو کیسی لگ رہی ہے یہ دیوار کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے سندر لگ رہا نا شہر اور یہ شہر سر کہیں گجرات ہی ہے یہ شہر یہ دیکھئے یہ شہر گجرات ہی ہے گجراتی میں سائن بورڈ آپ کو دیکھ رہا ہوگا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سائن بورڈ اور یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے سیفٹی بھی ہے بچوں کی اور اس میں بھی پیچھے سڑھا کے سر یہ دیکھے سٹریٹ لائٹ دکھ رہی ہے اس میں بھی پیچھے سڑھا کے لیکن یہاں والے لوگ نہیں آئے بولنے کے لئے لوگ تو وہاں کے بھی نہیں آئے بولنے کے لئے لیکن پیسے دیکھ کر کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا کچھ لوگوں کو اور یہ ایک ویڈیو بنا دی گئی کہ صاحب یہاں پر بڑا گلت ہو رہا ہے یہاں پر اس طرح سے ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے اور سرکار دیوار بنا رہی ہے گریبی چھپانے کے لئے سچائی کیا ہے سچائی بہت سپشٹ ہے سچائی بہت کلیر ہے سچائی یہ ہے کہ یہ دیوار بن رہی ہے اب آپ کو ایسا پسند ہے یا وہ میں نے دیوار دکھائی وہ دیکھنا پسند ہے اور یہ فنسنگ توڑی ہوئی فنسنگ یہ سپشٹ روپ سے یہ دیکھیں یہ ٹوٹی ہوئی فنسنگ آپ کو سپشٹ دیکھ رہی ہوگی میں اور آپ کو دوسرے یہ فوٹو سے دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ رہی وہ ٹوٹی ہوئی فنسنگ اور اس کے پیچھے بنتی ہوئی دیوار اور یہ رہا وہ کچرہ اب میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ آپ کو یہ کچرہ پسند ہے دیکھنے میں یا پھر یہ پسند ہے آپ کو کونسی کونسی آپ کو سڑک پسند آ رہی ہے دیکھنے میں بالکل یہی والی آ رہی ہے نا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں یہی سڑک پسند آئے گی سر آپ کو اور یہ صرف سڑک کی بات نہیں ہے یہ ان بچوں کی بات ہے جو یہاں پر کھیلتے ہیں یہ ان بچوں کی بات ہے جو یہاں پر کھیلتے ہیں یہ ان بچوں کی بات ہے جو اب آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے ابھی بھی کھیل رہے ہیں اور بگل سے سڑک ہے ہائی سپیڈ سڑک ہے ان بچوں کی سیفٹی کے لیے ان گھروں کی سیفٹی کے لیے دیوار بنائی گئی نہیں بنائیں نہیں بنائیں ہم اس دیوار کو بچوں کو مرنے دیں کیونکہ آپ کو اپنا فیک نیریٹیو چلانا ہے ٹرمپ آ رہا ارے بھائیہ یہ دیوار آج تھوڑی بن رہی ہے یہ تو سال بار پہلے کا پروجیکٹ تھا ٹرمپ کے آنا ہے تو چھوڑی ٹرمپ کو نیوتا تک نہیں دیا گیا تھا یہ تو تب کا تھا اور چھے مہینے پہلے اس کی پروسس پوری ہو چکی ہے چھے مہینے پہلے اس کا ٹرینڈر ہوا دو مہینے پہلے تو اس کا ورک ایوارڈ ہو چکا ورک ایوارڈ ہو چکا سر ٹرینڈر پروسس ہی اپنے آپ میں اتنی لمبی ہوتی ہے ایک سال پہلے کا ایک سال پہلے کا کیس اور آپ نے آج اسے ٹرمپ سے جوڑ دیا کیوں جوڑ دیا کیونکہ درد بہت زیادہ ہے درد بہت ہے یہ ہندو راجہ کیوں راج کر رہا ہے اب میں نے ہندو راجہ کیوں بولا اس کا بھی سوال ابھی اس کا جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ آخر اس سب کے باوجود یہ ٹرمپ کے آنے کی تیاریاں ہیں اور یہ آپ کو سیدھے اہند آباد گجرات سے دکھ رہی ہیں اور یہاں آپ کو ٹرمپ کا یہ چہرہ بھی دکھ جائے گا تھوڑا پیچھے کر دیتا ہوں تھوڑا آرام سے اب آپ کو دکھے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ٹرمپ کی فوٹو نریندر موڈی کی فوٹو پھر ٹرمپ کی فوٹو دلہن کی طرح سجا ہوا شہر پردھان منتری دیش کا لوگوں کو حجم نہیں ہو رہا یہ چائے والا یہ چائے والا کیسے پردھان منتری بن سکتا ارے اس کو تو کانگریس ورکنگ کمیٹی جہاں میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد اس کو چائے کا سٹال لگانا تھا یہ برطن ماجنے والی کا لڑکا دیش کا پردھان منتری کیسے بن جائے گا یہ دو کوڑی کا آدمی جو کل تک چائے بیچتا تھا جس کی ماں برطن ماجتی تھی اس دو کوڑی کے آدمی کی اتنی حیثیت کہ دیش کے سب سے پاورفول آدمی کے بغل میں بیٹھے گلے میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے تالی پہ تالی پیٹے اس کی اتنی حیثیت ایک گریب کو اس دیش میں جینے کا حق نہیں ہے جینے کا حق تو صرف ان لوگوں جینے کا حق اور دیش پر راج کرنے کا حق صرف گاندھی فرجی گاندھی پریوار کو ہے نکلی گاندھی پریوار کو ہے باقی کسی کو نہیں ہے باقی کوئی اگر آئے گا تو اس کو تانے دیے جائیں گے اس کو تانے دیے جائیں گے اپنی بیوی چھوڑ کر آیا ہے اس کی پتنی سے کہ تم نے کتنا بڑا تیاغ کیا اس تیاغ کی کبھی بات نہیں کی جائے گی کہ دیش کے لیے اپنے پتی کو دے دیا اپنے نیوچھاوار کر دیا اس آدمی سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے پریوار کو نیوچھاوار کر دیا کبھی جیون میں اپنے پریوار سے پلٹ کر ملنے نہیں گیا یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سال میں جب ایک بار اپنی ماں سے ملتے ہو تب کیسا لگتا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آپ سب بھی جاتے ہوں گے اپنے گھروں پر کیسا لگتا ہے میں آج آپ سے کہتا ہوں بہت آسان ہے نا نریندر موڈی بننا آپ بھی چھوڑ دیجئے صرف ایک ہفتے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر دکھائیے میں مان جاتا ہوں یہ چیزیں نہیں دکھیں گی یہ چیزیں نہیں دکھیں گی دکھیں گی ہر چیز جھوٹی بتانا نریندر موڈی کو بچوں کی چنتہ ہو رہی ہے بچوں کے لیے دیوار بنائی یہ بھوش ہیں کل کا یہ جو جگی جھوپڑی والے بچے آپ کو دکھ رہے ہیں جن کے لیے کسی کے دل میں کوئی کرونا بھاؤ نہیں مرتے ہیں مر جائیں کچھ الکا کسی بھی ٹرک سے کتے بلی کی طرح مر جائیں ان میں دیش کا پردھان منتری ہو سکتا ہے آنے والا اسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے کیا وادرا پریوار کو اس لئے کانگریس اتنا چل لارہی ہے کیا کیا یہی ڈر ہے کہ ان میں سے کوئی پردھان منتری نہ بن جائے کیا یہی ڈر بار 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 باقیوں کو ستا رہا ہے کیا ہماری باپوتی چلی جائے گی آرے صاحب بڑے بڑے اماندار لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا ہم کبھی پولٹیکس میں نہیں آئیں گے کوئی پدھ نہیں لیں گے ابھی تو ان کے بچے لانچ ہو رہے ہیں کیجریوال جی کا لڑکا لانچ ہو رہا ہے صاحب تو میں بن گیا میرا ہی بچہ بنے گا دوسرا نہ بننے پائے اب موڈی کے تو بچہ ہے نہیں 130 کروڑ کا پریوار اس کا پریوار ہے تو وہ بچے بھی انہی کے بچے ہیں ان بچوں کے لئے بنا دیا دیوار بنا دی تو بڑا کشت ہو گیا بڑا ہہاکار مچ گیا صاحب ان بچوں کو کیوں بچا لیا یہ تو مر جانے چاہیے تھے ہمارے بچے پردھان منتری بنیں گے یہ بچے تھوڑی بن سکتے چلیے کوئی بات نہیں سر گالی دینے والے آپ اکیلے نہیں ہیں بہت سارے ہیں اور بہت ساروں میں کون ہیں آخر موڈی سے اتنی چڑکیوں ذرا اس کو دیکھیں آپ اس ویڈیو کو سمجھیں آج ادم یہ بات تیستہ سیتلوار جی ہیں بیسٹ بیکری کانڈ والی سنیے 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 بھائی اور ڈر لوگوں نے پھیک کر گھر کے باہر نکلے ہیں بھائی اور ڈر پھیک کر گھر سے باہر نکلے ہیں کوئی Bizimنے ڈرہ ہوا ہے پھر آپ کا ایک آدمی کھڑا ہوکہ راجسام mein بولتا ہے کون ڈرتا آپ سے کوئی نہیں ڈرتا آپ سے ہم بھی کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرے ہو ہو ہم تو خود کہہ رہے ہیں مہاں چور چوٹے بیمان ہو اپ ایک نمبر کے بدماش ہو آپ درے ہوئے تھوڑی ہو آپ آپ لوگ تو مجرم ہوں کرمنلز ہو آگے سنوی دی سی اے ان پی آر سی ان پی آر کا ویرود ضرور ہے پر یہ ویرود اس کا نہیں ہے یہ تو ساڑھے پانچ سال کا آکروش ہے وشیش لوگوں کا آکروش ہے یہ چائے والا کیسے پردھان منتری بن گیا اس کا آکروش ہے یہ آکروش ہے کہ ہندو راجہ ہم پر راج کیسے کر سکتا ہے ہم نے تو ہزار سال تک راج کیا ہم راجہ ہیں یہ اس کا آکروش ہے یہ آکروش اس بات کا ہے کہ آخر یہ ہندو راجہ ہم پر راج کیوں کر رہا ہے آپ نے قانون کیوں تھوپ رہا ہے ہماری سلطنت کو چیلنج کیسے ہو رہا ہے یہ اس کا آکروش ہے سپشٹ کر دیا انہوں نے بہت بہت دھنیواد آپ کا تیس تاسی تلوار جی آپ اگر سپشٹ نہیں کرتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ آکروش کس چیز کا ہے اور یہ آکروش جب بڑھتا ہے تو کیسے بڑھتا ہے جب اس آکروش کو دیکھیں اور آکروش جو نکل رہا ہے وہ دیکھیں ہماری زمان کی آکروش میں سے کا مقابلہ نہیں دیکھ سکتے یاد لٹھنا میں دیکھ سکتے میٹھ کا جواب پچھر سے دینا سیگلیا ہے مگر کھٹا ہو کے چنوان پڑے آزادی لے دی پڑے دی اور جو چیز مانگرے سے نہیں ملتی اس کو چیل دینا پڑے گا ہی دیا اب وہ دا گیا ہے ہم کو بلا وہاں بہنوں کو آگے بہت دیا آکروش لائکر میں بہت دیا ہمیں گے ابھی تو صرف شیدیاں بارنکی ہے اور تمہارے پسیریں چھوڑ گئے اور سمجھ گو گا ہماری جو جاہو ہماری 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 آپ کو سمجھ میں آئی آپ کی اوقات کتنی ہیں پندرہ کروڑ ہیں لیکن ایک سو کے اوپر بھاری ہیں یاد رکھنا یہ بات اب ایک سو میں سارے لوگ شامل ہیں تو آپ کو جو نیشنلسٹ ہیں جو نیشنلسٹ نہیں بھی ہیں جو لیبرلز ہیں جو سیکیولرز ہیں سوری سیکیولرز ہیں میرے موہ سے سیکیولر ہی نکلتا ہے بکوز دی آر سکھ بیمار ہیں وہ لوگ تو آپ کو پتا چلا آپ کی حیثیت آپ کی اوقات کتنی ہیں پندرہ کروڑ ہیں لیکن سو کروڑ پر بھاری ہیں وارس پتھان جی کیا بات سر کیا بات سر بہت بڑی ہے آگے دیکھتے کون کون بیٹھا تھا سٹیج پر اویسی صاحب بیٹھے تھے سٹیج پر مسکرا رہے تھے پندرہ کروڑ سو کروڑ پر بھاری ہے پر مسکرا رہے تھے اچھی بات یہ صبح کا تھا صبح انہوں نے سٹیج شیئر کیا نہ ہم لوگوں نے تو چوڑیاں پہنی ہوئی ہے ہم لوگوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے سب آج کل سوال چل رہا ہے ایک وارس پتھان جی تک یہ ویڈیو پہنچا دے گا سر سوال چل رہا ہے جنتہ پوچھ رہی ہے سوشل میڈیا پر پندرہ کروڑ لوگ کسی کام کو کرنے میں پندرہ میٹ لگائیں گے تو سو کروڑ لوگ اس کام کو کرنے میں کتنے دیر لگائیں گے بولنے سے پہلے اپنی زبان پر لگام لگا لیا کرو بتمیز آدمی بولنے سے پہلے اپنی حیثیت اپنی اوقات ناپ لیا کرو وارس پتھان تمہاری حیثیت تمہاری اوقات نہیں ہے تمہاری اوقات نہیں پچاس ہزار سے زیادہ سے ہارے ہو تمہاری یہ اوقات ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھتا تمہاری یہ اوقات ہے اس کو سمجھ لو اور یہ جو اپنی ٹی آر پی کے لیے ہم پورے کے پورے آپ جو ایک قوم کو بدنام کر رہے ہیں پوری قوم کے اوپر جو تحمت آتی ہے تب کیا ہوتا ہے لیکن صاحب ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے بہرحال یہ میں آپ کو اچھی خبر دے دوں وارس پتھان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے ایم 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 نیتہ وارس پتھان کے ویوادت بیان کے خلاف مظفر پولیس نے ایک ساماجے ایک سنگٹھن نے پتلا جلا کر ویروہ درج کر آیا ایف آئی آر درج ہو گئی پتلا جلا کر ویروہ درج کر آیا صرف یہ ساماجے سنگٹھن کون سا ہے مسلم ساماجے سنگٹھن ہے ان کا نام ہے حق اے ہندوستان مورچہ اب بھائی صاحب انہوں نے غلط کیا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں مسلمانوں کو بہار آ کر اس بات کو بولنا چاہیے بھئی اگر ہمارے یہاں سے غلطی ہوتی تو ہم بھی بولتے ہیں آپ کو بھی وہ کل ہونا پڑے گا بولنا پڑے گا کہ آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑیں ورنہ ہم یہ مانیں گے آپ ان کے ساتھ کھڑیں یہ میں نے کہی لائے انہوں نے بولا اب لوگ نکل کر آئے باہر بولا تو بولا بھی تو کیا بولا ارے پھر وہی والی بات جو وہ بول رہا وہی آپ بھی بول رہے ہو پتھان کا سر کلم کرنے والے کو گیارہ لاکھ روپے انعام کے طور پر دیے جائیں گے ارے حق اے ہندوستان مورچہ والوں ارے بھائی یہ سر کاٹنا کب بند ہوگا بھائی کب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ آئیے بہار آئیے پتلے جلائیے تھو تھو کیجئے ان کا پتلہ لے کر اس پر تھو کیے لانت بھیجئے یہ سر کاٹنے وٹنے کے یہ فتوے کائے کے لئے نکال دیتے ہو ہم لوگ ان کے جیسے تھوڑی ہے اور ہمیں ان کے جیسے کام نہیں کرنا ہے تو آپ لوگ بار بار جو فتوے نکال رہے ہو میں اس فتوے کا بھی ویروت کرتا ہوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گارہ لاکھ روپے کا انعام جو دیا جارہا سر کاٹنے کے لئے بھائی سر کلم کرنے کے لئے بلکل گلت ہے بھائی اور حق ہندوستان مورچا یہ آپ تک ویڈیو ضرور پہنچے آپ سمجھیں اس بات کو ہم لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں ہم ہندوستانی ہیں بھارتی ہیں اور بھارتی ہے کوئی بھی ناغرک قانون کی بات کرتا سمویدھان کی بات کرتا ہمیں نے جیل پہنچائیں گے آپ جیل پہنچانے کے لئے سامنے آئے آپ پیسے کھٹا کیجئے ان کو جیل پہنچائیں اچھے سا اچھا وکیل کریں گے سو سو کروڑ روپے دیے جاتے ہیں فیس کے طور پر ہم ان کو بھی دیں گے برحال صبح یہ ہوا ہس رہے تھے بیٹھ کر شام کو کیا ہوا بتاؤں چلی شام کو دیکھ لیجئے کون بیٹھ کر ہس رہے تھے اویسی صاحب شام کو کیا ہوا شام کو دیکھ لیجئے صبح تھوڑی سی ان کو حوصلہ افضائی کری تو شام کو دیکھی کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نارے شام تک لگ جاتے ہیں صبح کہا جاتا ہے کہ پندرہ ہیں سو پر بھاری ہیں صبح چیلنج دیا جاتا ہے شام کو پاکستان زندہ باد کہہ دیا جاتا ہے اب اتنا سننے کے بعد تو مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ گیارہ لاکھ والا فتوہ صحیح تھا اس کو سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ گیارہ لاکھ والا فتوہ صحیح تھا یہ دو کوڑی کی چھوکری مومفلی کی چھلکا اس کے باپ نے اس کو سکھایا نہیں اس کی ماں نے بس اس کو پیدا کر دیا سوال تو سب سے پہلے یہ اٹھتا کہ اس کا ڈی ای نے چیک کرانا چاہیے بھائی یہ دو کوڑی کی مومفلی کے چھلکی جو آگئی جو ہوا کی ایک فک سے اوڑ جائے اس کی اوقات دیکھئے اس کی حیثیت دیکھئے بھارت کی دھرتی پر کھڑی ہو کر دشمن دیش کے لئے پاکستان زندہ باد چلاتی ہے اور اویسی صاحب اسی مجلس میں شامل اویسی صاحب پہلے وہاں شامل جب وہ کہتا ہے کہ پندرہ کروڑ ہیں سو پہ بھاری ہیں کبھی بیس بولتے ہو کبھی پچیس بولتے ہو اس پر بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا میں بولتے ہیں کہ بھائی اسی لئے ان پی آر اور نی آر سی جروری ہے پتہ تو چل جائے گی کتنے ہو تو اب دیکھیں اس ویڈیو کو دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوا کیا میٹر ذرا دھیان سے دیکھے گا یہ ویڈیو اس لئے دھیان سے دیکھنا ضروری ہے کیا یہ پوری سیٹنگ تھی کیا صبح بھی جان پوچھ کر کہلوایا گیا جو کی ہوتا ہے ایک میسج دینے کا پریاس کیا جارہا وہ میسج کیا دیا جارہا اس کو آپ ذرا سمجھنے کا پریاس کیجئے وہ میسج یہ دیا جارہا ہے کہ بھائی ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کا کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا یہ میسج دینے کا پریاس کیا جارہا ہے اور اس میسج کو آپ جتنی آپ جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا اچھا ہے اب یہاں پر بھی کیا میسج سوال اٹھ رہا ہے کیا یہ میسج دیا گیا تھا کہ جیسی میں سٹیج سے اتر جاؤں تب یہ پاکستان زنداباد کے نارے لگا دینا کیوں لگا دینا اس کو بھی ہم دیکھیں گے دیکھیں اوویسی صاحب پریشان ارے ابھی کیوں نارا لگا دیا ابھی کیوں لگا دیا میرے کو اتر تو جان دیتے ارے رکو بھائی رکو ابھی کیسے تھوڑی دیر بعد لگانا تھا کیا بول رہے آپ پوچھے کیا بول رہے آپ پوچھے ابھی کیسے لگا دیا میرے کو سٹیج سے تو اتر جانے دیتے کیا بول رہے آپ میکنہ سٹیج سے اتر جانے کے بعد اب یہ نارا لگانے کی ضرورت کی ہو آئی اس لیے آئی کیونکہ شاہین بھاگ میں جو پیسہ رہا جو میں لگا تارا آپ کو بار بار بتا رہا ہوں پاکستان سے آ رہا ہے آئی ایس آئی سے آ رہا ہے اپنی مالکوں کو پیسے کا جواب دینا ہے حساب دینا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت میں ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا ہزاروں کروڑ روپے بہا دیئے کیا ہوا تم تو کچھ بھی نہیں کر پائے بریانی کھا رہے ہو تم لوگ بیٹھ کے تو اب یہ نارے لگوا کر یہ میسیج دیا جا رہا ہے دیکھو ہم نے کر دکھایا بھارت میں پاکستان زندہ باد لگوا دیا میرے مالک دیکھو میرے مالک میں نے آپ کا زندہ باد کا نارہ لکوا دیا لاؤ ہزار کروڑ اور دے دو یہ پورا دھندہ ہے بہت شاہین باغ دھندہ ہے یہ دنگا نہیں یہ دھندہ ہے آپ سمجھئے اس کو جامعہ کا دنگا دنگا نہیں دھندہ تھا اس کے لئے پیسہ آیا تھا بہار سے پانسو کروڑ روپے صرف جامعہ کے نام سے آئے گئے تھے شاہین باغ کے لئے تین سو کروڑ روپے الگ سے آئے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ پاکستان سے آ رہا ہے اس لئے نارے لگ رہے ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے نارے لگاؤ نارے لگانے والوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں بقاعدہ پیسے دیے جا رہے ہیں نارے لگانے والوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور یہ نارے لگا رہے ہیں اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لئے پاکستان کو خوش کرنے کے لئے یہ نارے لگائے جا رہے ہیں اور میں ایسا نہیں یہ لڑکی خود ایسا کہہ رہی ہے سن لیجے اس ویڈیو میں میں اکیلی نہیں ہوں میں تو فیس بن گئی ہوں میرے پیچھے بہت ساری ایڈوائزری کمیٹیز کام کرتی ہیں اوہ مائی گاڈ اور کمیٹی ہے جس نے کنہیہ کو پہلا بھاچان لکھ کر دیا تھا یہی وہ ایڈوائزری کمیٹی ہے آگے سنیئے لڑکی کیا بولتی ہے اور وہ جو ایڈوائزز دیتے ہیں کہ آج سپیش میں یہ پوائنٹس ہے کنٹینٹ ٹیم کام کرتی ہے بہت سارے سینئر ایکٹویس پاک کرتے ہیں میرے ماں باپ بولتے ہیں کہ ایسے بولنا ہے ایسے کرنا ہے ادھر جانے اور ایک بہت بڑا سٹوڈنٹ گروپ ہے جو یہ سارے پروٹیسٹ سارے بینگلر سٹوڈنٹس آلائنس وہ کام کر رہی شاہلیہ صاحب کسی کو پریشانی ہوئی راہی جی آپ کو بڑی پریشانی ہوئی ہے راہی جی آپ اپنے بچوں کو ایسا مت سکھائیے تو نہیں ہوگی پریشانی اب اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ ماں باپ کا بھی نام آیا کہ انہوں نے وہ بھی مجھے سکھاتے ہیں وہ ایسا بولتے ہیں اس جھوٹ کا بینکاب ان کے باپ نے کر دیا ترند کر دیا تھوڑی دیر بعد سن لیجے یہ ان کے پیتا جیو پیتا جی کہہ رہے ہیں ان کے نسلمانوں کے ساتھ رہے کے بگڑ گئی لڑکی ہماری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے خلاف سکھ سکھ کروائی ہونی چاہیے اس کو جیل بھیج دینا چاہیے اس کے ہاتھ پر توڑ دو میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے پیتا جی کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں نے کہا تھا ہاں وہ کہاں چلے گا بھائی سب کیا نام تھا ان کا راہی جی راہی جی آپ کہاں چلے گئے آپ آپ سر ایسے مجھ جائے شاداب راہی جی شاداب جی سر سر ایسے مجھ جاؤ سر ایسے مجھ جائے آپ دل توڑ کے مجھ جائے ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سمحل آئے اتنی بھی کیا جلدی کہ آپ ترون نکل جا رہے ہیں رک جائیے ابھی نہ جاؤ چھوڑ دل ابھی بھرا نہیں رک جائیے ذرا سن لیجئے آپ ہی کے ایک اور بھائی کی سنا دیتا ہوں اس کو سن لیا ان کے پیتا جی کو سن لیا اب آپ کے بھائی کو سن لیجئے سن لیجئے کیا کہتے ہیں بنگلہ دیشی کے لیے ان کا دل پسیج گیا ایک دم سے اور کہتے ہیں ان کو بہار بھگا رہے ہو تب ان کا جنہا بات سن لیجئے کیا کہتے ہیں موسیقی 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 یہ حال ہے سر یہ ان کا حال ہو گیا تھوڑی دیر بعد یہ حال ہو گیا لائی چھاپ کیا ہوا یہ تو ہم تو دلالا تھا تو دل دیا ایتھے تیتھے ہو دیا لائی چھاپ تھا داپ تھاپ تیدل ہو تم او شاو بمنا شاو بولی جیس کو چو لوگو نیدھنچی کود دیا چون چو بول رہا تھا کہ چون دمکی دیرہ تھا چون بول رہا تھا ہمارے پاس میں آنے کائے چون چو مارے پاس میں آیا چون لکفرہ ہو گیا شاو بھی ابھی کیا کریں گی شاداب صاحب کیا کہیں گے شرم آ رہی ہے اپنے بندوں پر ایف آئی آر ہو گئی سر ان کی ایف آئی آر ہو گئی سر یہ ہو گئی ایف آئی آر یہ رہی ہے ایف آئی آر ٹھیک ہے صاحب ایف آئی آر ہو گئی ان کی نامزد ہو گئی حسن بابو کوٹی نام ہے ان کا عمر ہے تیرالیس ورش تیرالیس میں سٹھے آتے ہوئے پہلی بار دیکھا کچھ وشیش پریجاتی والے لوگ ہی سٹھے آتے ہیں تیرالیس میں ورنہ تو ساٹھ کے بعد سٹھے آتے ہیں تیرالیس کے بعد سٹھے آ گیا اللہ 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 واتمیہ ہی سے ہو گیا ابھی تو پندرہ 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 پرسنٹ لوگ ہاں سو پرسنٹ پر بھاری پڑھ رہے تھے ہی سے ہو گیا ہاں 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 ہی سے ہو گیا سر کیوں ایسے پریاز کرتے ہوا مت کیلے ایسے پریاز کرنا اچھی بات نہیں ہے آپ تو بگ بگ کر رہے ہو بگ بگ کرنے کا نتیجہ دیکھا ہے نا کیا ہے دیکھا نا کیا ہے یہ دیکھئے یا آپ کے کہنے میں آکے بیچارے لوگ الٹے سیدھی باتیں بولتے ہیں شاداب صاحب شاداب صاحب میرے ویڈیو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں نا تو سارے ویڈیو پچھلے دیکھ لیجئے گا میں نے آج تک کبھی ہندووں کو یا کسی کو بھی راشتروادیوں کو یہ نہیں بولا ہم اسی ہیں تم پربھاری ہیں ہم پچھے اسی ہیں تم پندرہ پربھاری ہیں ہم سو ہیں تم پربھاری ہیں ہم نے ایسا کبھی نہیں بولا آپ نے جب جب ایسی گندی بھاشا بولی ہم نے صرف ایک جواب دیا ہم نے چونیاں نہیں پہنی چونیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہم دیان رکھنا پھر سے کہتا ہوں ایسے جہادیوں کو پھر سے کہتا ہوں آپ جو کر رہے ہیں اس کی سزا کوئی اور بھگت جائے گا آپ پیشنس لیول ٹیسٹ مت کیجئے جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس بات کو ہماری بھاشا آپ سے بہت الگ ہے آپ اچھے سے رہیے کوئی نہیں نکال رہا ہے آپ کو کوئی نہیں نکال رہا لیکن یہ گنڈائی جو کرنے کا پریاس کر رہا ہے دادا گری جو آپ ستر سال سے کرتے آئے وہ ختم ہو گئی اس کا اگر آپ کو درد ہے تو اس کے لیے میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس برنول ہے اس کے لیے میرے پاس اس کو لگاؤ صبح شام دونوں وقت کام آئے گا اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ کوئی آپ کو جواب نہیں دی رہا تو ڈر گیا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی پچھلے لائیو میں کسی نے کہا تھا پچھلے سے پچھلے 26 جنوری کو کی کیمرے پر بولنا بہت آسان ہے بہار آ کر بول تب دیکھتے ہم بہار بھی نکلتے ڈنکے کی چوٹ پر نکلتے اور تب بھی میں نے کہا تھا اور آج پھر سے دہرہ دیتا ہوں ہم آئے تھے بہار آئے تھے ایک بار بہار آئے تھے گجرات میں آئے تھے گودرا میں آئے تھے دوہزار دو میں آئے تھے تب آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مائی باپ گلتی ہو گئی واپس چلے جاؤ ہم کو مت للکارو سر ہم کو مت للکارو ہم نہ پاکستان زندہ باد یہاں سنیں گے ہم نہ کسی کی دادہ گرییاں سہیں گے اس کو آپ سمجھ لیجئے آپ دادہ گری مات کیجئے کانون سے چلیے کانون کے ساتھ چلیے آپ کا سواگت ہے ہر وہ آدمی جو کانون کی بات کرتا اس کا سواگت ہے اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی طرح کے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ صرف گندے ہی لوگ ہیں اچھے لوگ بھی دیکھاؤں گا میں آپ کو کیسے کیسے اچھے لوگ ہیں وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کو بھی دیکھے گا اور آپ خود سے decide کیجئے گا کہ آخر اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میر صاحب دکھا رہا ہے وہ مسلمان ہیں کشمیری مسلمان ہیں اب ان کی سن لیجیے پورے دیشواسوں کو میری طرح سے مہاشیوراتری کی بہت بہت شب کام نہیں اور مدائی میں بھگوان شو سے پراتھنا کہ ہمارے دیش خوشی امن شانتی رہے اور ہمارا دیش بھی شکرو بنے جمع کشمیر میں بھی مہاشیوراتری کا تیور بہت دھوم دام سے بنایا جا رہا ہے انہوں چیت دھارہ تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد یہ پہلی مہاشیوراتری جمع کشمیر میں بنائی جاری ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ بھگوان شو کے آشیورات سے جمع کشمیر میں امن شانتی بنی رہے گی اور جمع کشمیر وکاس کے نئے راستے پہ چلتا رہے گا ہرہ مہدیو جائن جائبار لا حول ولا خوت میاں یہ تو کفر ہو گیا عیشنندہ ہو گئی واجب القتل ہرہر مہدیو بول دیا ارے کیوں بھائی تم کو ہم سلام نہیں بولتے کیا نہیں بولتے کیا کتنوں کو بولتا ہوں جتنے ملتے ہیں اتنوں کو بولتا ہوں دوسرے نے بول دیا تو بڑا کشت ہے مطلب یہ جو جہادی مان سکتا والے لوگ ہیں نا یہ اس دیش کے اندر گڑھ بڑھ کر رہے ہیں یہ کچھ چھوٹے سے جرہا سا ایماؤنٹ ہے تو چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ ان کو جرہا بہار کیجئے ان کو بہار کرنے کی ضرورت ہے اور ہم تو کہتے ہیں نرسی میں ان کا نامزد ان کو باہر کر دینا چاہیے ڈنکی کی چوٹ پر چسپا کر کے کہ یہ جہادی ایکٹیوٹیز میں بار بار پایا جا رہا ہے اس کو باہر کرو دیش سے ایک بار بھی جو پایا جائے یہ جو تقریریں جو ہو رہی ہیں فتوے جو نکل رہے ہیں ان کو باہر کرو دیش سے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو کائی کا فتوہ نکالو بے گا کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے لاؤ ہے اس سے چل رہا ہے دیش تمہارے فتوہوں سے چلے گا مورخوں یہ فتوے والے لوگوں کو باہر کیا جائے یہ ہر اس آدمی کو باہر کیا جائے جو مسلم بیٹیوں کی رکشہ کرنے کا ویرود کرتے ہیں جو تین طلاق پر ویرود کرتے ہیں جو تین سو ستر پر ویرود کرتے ہیں انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے جن کو رام مندر جیسا ڈسپیوٹ جب سالو ہو گیا تب درد ہو رہا ہے ان کو دیش سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے سالو ہو گیا اچھی بات ہے سواگت ہونا چاہیے سواگت کیا لوگوں نے شروع میں لیکن پھر بھڑکانے والے لوگ آ گیا پھر شاہین باغ آ گیا وہ کیا بولتے ہیں کہ چکنز نیک کاٹ دو بھارت کے ٹکڑے کر دو انشاءاللہ انشاءاللہ ارے بھائی انشاءاللہ اگر ہوتا انشاءاللہ ہوتا مان لیتے مان لیتے ہیں اللہ آپ کی طرف ہوتا ہم کی رہے ہیں ہم آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی طرف نہیں ہماری طرف ہے اگر آپ کی طرف ہوتا تو موڈی دوبارہ چن کر آتا نہیں آتا تو اللہ تو ہماری طرف ہے اس نے موڈی کو دوبارہ اور زیادہ سیٹے دے دی اور اللہ ہماری طرف ہی رائے گا موڈی اگلی بار اس سے بھی زیادہ سیٹوں سے آنے والا ہے تب کیا کرو گے اس لئے یہ جو جہادی مان سکتا والے لوگ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر اس طرح سے کام نہیں چلنے والا جو آپ جو نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں اس کو بند کرلو اس دکانوں کو کچھ نہیں ہونے والا دیش کے اندر فیک نریٹیو کیسے چلتا ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس نریٹیو کو آپ سمجھنے کا پریاز کیجئے یہ دیکھئے انڈی ٹی وی کی نیوز ہے وہی نیوز جو میں نے ابھیال آپ کو دکھائی اور اس میں پیچھے ایک بینر گائب ہو گیا سر یہ پیڑا آگئے ہیں آپ دیکھئے آپ اینگل دیکھئے آپ دیکھئے جبکہ اصل فوٹو کیسی ہے اصل فوٹو میں آپ کو دکھاتا ہوں سر اصل فوٹو یہ رہی اب آپ کے سامنے یہ ہے اصل فوٹو جس میں پیچھے بینر بھی ہے اوویسی صاحب بھی ہے لیکن انڈی ٹی وی کو بڑا درد ہوا انڈی ٹی وی نے تورانت اوویسی صاحب کو ہٹا دیا بینر ہٹا دیا اور یہ لگ گیا سر یہ فیک نریٹیو آپ کو سمجھانے کا پریاس ہو رہا ہے کہ کس پرکار سے یہاں کچھ بھی غلط نہیں ہے یہ نریٹیو چلایا جا رہا نریٹیو کیسے کیسے اور چلایا جا رہا اگر اس کو دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یاد کیجئے کہ ایک ویڈیو آیا بڑی ہی نیوز وائرل ہوئی شاہین بھاگ والوں نے شویاترہ کے لیے جگہ دے دی شو لے جانے کیا اچھی بات کیا تمہارے باپ کی سڑک ہے کیا سڑک تو ہماری ہے نا تم نے ٹیکس بھرا کیا تم نے تو دو روپے کا بھی ٹیکس نہیں بھرا ٹیکس ہم بھرتے ہیں گاڑیوں کا ٹیکس ہم بھرتے ہیں بیٹھو گے تم پسار کے اپنے آپ کو اور کیا بتا رہے ہو شو کو ہاں بلکل صحیح بات ہے اب اس نیوز کو بھی دیکھ لو شاہین بھاگ کی ہے شاہین بھاگ تڑپتی رہی میلہ نہیں جانے دی ایمبولنس زندہ آدمی کو نہیں جانے دیں گے مر جائے گا تو اس کی لاش کو جانے دیں گے سمجھ لو کافروں سمجھ میں آ گیا تم زندہ ہو تو نہیں جانے دیں گے ایمبولنس نہیں جانے دیں گے مر جاؤ گے تو تمہاری لاش کو نکال لے جانے دیں گے پھر کہیں گے دیکھو ہم نے لاش لے جانے دیجی ہماری تعریف کرو ہم نے لاش لے جانے دی زندہ کو نہیں لے جانے دیا اس کو مرنے پر اس کو لاش بننے پر مجبور کس نے کیا اسی دھرنے میں زندہ آدمی کو مار کس نے دیا انہی قاتلوں نے زندہ آدمی کو مارنے والے قاتل یہ اور مرنے کے بعد اپنا شرے لینے والے قاتل کہ سڑک تمہاری دادا گری دیکھیا سڑک تمہاری ہم نے کھول دی سینہ ٹھوک کر دے گا ہم نے کھول دی بھائی تعریف کرو ماری اور سارے کسارے یہ لٹینز گینگ ٹکڑے ٹکڑے گینگ لگتا ہری کیرتن کرنا شروع آدمی مر گیا آرہے ہیں اس کی ایمبولنس نہیں لے جانے دی تب کیا ہوا تھا تب نیوز کیوں نہیں چلائی تھی دیکھئے اس ویڈیو کو یہ جو ایمبولنس یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ پچھلے بیس منٹ سے یہاں خسی ہوئی ہے یہ جو جام ہے یہ لاجپت نگا فلائی آور سے لے کر ڈی این ڈی تک ہے اور یہ جام ہے وہ جام جو ہے شاہین باپ کے دھرنے کے پردرشن کی وجہ سے ہے میں وہ پہلے بھی کہی ایمبولنس ہے آدمی تڑپ رہا ہے مر رہا ہے موت کی کگار پر ہے سانسے چل رہی ہیں زندگی ہے ابھی لیکن اس کو جانے نہیں دیا جارہا اس جام میں فسی ہوئی ہے ایمبولنس شاہین باپ کے چکر میں فسی ہوئی ہے مر جائے آدمی لاش کو جانے دیں گے ایک بار بتاتا رہا ہوں کہ جو شاہین باپ کا دھرنہ ہے اس کی وجہ سے کئی مریض جو ہے وہ ایمبولنس میں ہی دفن ہو جارہا ہے ہم بوا کریں گے یہ ایمبولنس مریض کو صحیح سمیہ پر پہنچا دے اسپتال حالانکہ یہ جام ہے یہ اتنا لمبا ہے یہ تقریباً تین کلومیٹر لمبا ہے اور اس جام کی وجہ ہے شاہین باپ کا دھرنہ پدرشن شاہین باپ کے دھرنہ پدرشن وہ لوگ کرا رہے ہیں جو سرلیل امام جیسے لوگ ہیں جو کی بھارت سے اسم کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں پانچ لاکھ مسلمانوں کی دم پر یہ ایمبولنس اس لئے رکی رہی اس میں ایسی ہزاروں ایمبولنس رکی رہی اس میں ہزاروں ایمبولنس میں نہ جانے کتنے لوگ مر گئے وہ اس لئے مر گئے کیونکہ شاہین باپ کے قاتل وہاں بیٹھے ہوئے تھے راستہ روک کر کہ ہم تم کو علاج نہیں لینے دیں شاداب شیخ جی شیخ بھی آ گیا چلیے شاداب شیخ جی سر چھوڑ دیجئے دھرن کی بات میں آپ سے کچھ اور بات کرتا ہوں شاداب شیخ جی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کی گھر والی اگر آپ کی امی جانوں اگر آپ کی پتنی ہوں اگر آپ کے بچے ہوں اور وہ مر رہے ہوں تڑپ رہے ہوں اور تب میں اس کی ایمبولنس روک دوں تب کیا کریں گے تب آپ پتھر ماریں گے اٹھا کر گولی چلائیں گے بم بھال پھوڑیں گے ہم بھی یہ کرنا شروع کر دیں کیا تب کیسی گزرے گی آپ کے دل پر کتنے لوگوں کو مروا دیا کاتل ہو آپ لوگ کاتل مرڈرز ہو آپ لوگ اتنے لوگوں کو مروا دیا اور اس کے بعد بے شرموں کی طرح آتے ہو کہ ہم نے راستہ کھول دیا تمہارے باپ کا راستہ ہے یہ تو شریف بیٹھا ہوا ہے کچھ بول نہیں رہا میرے جیسا ہوتا تو بھوس بھر دیتا پرشاشن کیا ہوتا یہ بتا دیتا ایک بار مجھ سے کسی نے کہا تھا ہم نے وہاں پہ توڑ پھوڑ مچا دی ایسا کر دیا یہ کر دیا پٹری اکھار دی یہ کر دیا تب میں نے اس کو جواب دیا تھا میرے جیسا اگر ہوتا پانچ سال تک بچہ پیدا نہیں ہوتا پھر سے کہہ دیتا ہوں میرے جیسا پرشاشک ہوتا پانچ سال تک بچہ پیدا نہیں ہوتا دھیان رکھنا اس بات کو پرشاشن میں بہت طاقت ہوتی ہے آپ کو جھیل رہا ہے وہ آدمی اس لئے جھیل رہا کہ آپ صدر جاؤ لیکن آپ صدرنے کا نام لے رہے صرف ایسا نہیں کہ یہاں صدرنے کا نام لے رہے وبشم میں کہیں بھی صدرنے کا نام نہیں لے رہے جب دیکھئے اس ویڈیو کو ویڈیو بریٹین کا ہے بریٹین کے اندر یہ جو ریلی نکل رہی ہے یہ جو ہرے جھنڈوں کی ریلی نکل رہی ہے پتہ ہے کس لیے نکل رہی ہے ہمارے دیش کی نہیں گھٹنا بریٹین کی ہے اب یہ بریٹین کے لوگ ہیں کون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دیش میں پریشان تھے شریعہ لو سے پریشان تھے ملہ مولاناؤ سے پریشان تھے تو یہ لوگ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ کر آئے سب کچھ چھوڑ کر آئے اور آ کر یہاں نوکری کری جوتے پولش کیے فرش صاف کیے اور پھر یہاں اپنی آبادی بڑھائی اور جب آبادی بڑھ گئی تو پھر کہتے ہیں شریعہ لو لگاؤ ہمارے یہاں شریعہ لو چاہیے ہمیں بریٹین میں شریعہ لو چاہیے تمہارے باپ کی جگہ ہے کیا بریٹین تم کہاں سے آئے کدھر سے آئے چلو نکلو واپس وہیں جاؤ کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کہیں سے بھی جاؤ گے جوتے پولش کرنے فرش صاف کرنے نوکری کرنے پھر وہاں آبادی بڑھ جائے گی پھر وہاں یہ ناٹک ہو جائے گا شریعہ لو لگاؤ جی ہم ہے تو شریعہ لو مانیں گے ہم نہیں مانیں گے آپ کا یہی دادہ گری بھارت میں چلانے کا پریاز کرنا ہے کہ تین طلاق ہو گئے ہم تو نہیں مانیں گے تین طلاق ہم تو شریعہ لو مانیں گے تمہارے باپ بھی مانیں گے تم کیا نہیں مان ہوگے بے قانون ہے پیار سے منوا رہے ہیں مان جاؤ نہ تو پھر ڈنڈے سے منوا دیں گے پرشاشن ہے باس قانون تو ماننا پڑے گا آپ کو آپ پرشاشن کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ قانون تو آپ کے پتا جی کو بھی ماننا پڑے گا وہ بھی یہی کہتے تو نہیں مانیں گے کہتے کہتے دفن ہو گئے ہم مٹی یہیں کی ملی سوچ لینا بہت شنشنو ہے بھارتی ہے بہت ٹولرنٹ ہے یہ ٹولرنس ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا آپ تھوڑا سوچ لیجئے سمجھ لیجئے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں برگنگام کا بھی دکھایا تھا جی پہلے دکھا چکا ہوں بلکل پہلے دکھایا تھا میں نے تو یہ لگاتار جو چل رہا ہے جہاں سے آپ پریشان ہوتے ہیں جس قانون سے یہ یہ پگلے وہ پگلے ہیں جس قانون سے پریشان ہوئے جس وجہ سے اپنا دیش میں اپنا گھر بار بیچ کر یہاں آئے نوکری کرنے آئے جھاڑو پوچھا لگانے پھر یہاں چالو ہو گئے پھر وہی قانون آرے تو مورکوں پھر یہاں سے کہاں بھاگ ہوگی یہ پتہ نہیں کیسی مان سکتا بڑی جلدی بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہم کہاں تھے وہ کہاں سے کہاں گا حجم ایک ہندی میں کہاوت ہے کتوں کو گھی حجم نہیں ہوتا کہاوت ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مورک آدمی کو کسی بے وکوف جس کو کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس اس کو کچھ اچھی چیز مل جائے تو حجم نہیں ہوتی کچھ ایسا ہی حال ہے ان کا یوروپ میں شروع ہو گئے کچھ لوگ یوروپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں لوہ صاحب ہندوستان دکھا دیتا ہوں یہ لیٹرن ہے صاحب اور یہ اوم ہے گھنٹی ہے یہ پوجہ کے اگربتی سٹینڈ ہے یہ اوم ہے اوم ہے یہ کلش ہے یہ گھنٹی ہے یہ شاید کوئی بھگوان ہے ہاں گنپتی مہراج ہے کہاں لگائے ہیں ٹوائلٹ میں لگائی گئی ہیں یہ ٹائلز ارے کیا ہوا برا لگا گیا ابھی تو دیوار پہ رکھی ہے اس پہ پیر کا رکھا اتنا برا کیوں لگ گیا رکو یار تھوڑا دل کو اپنے تھوڑا سمحال کر رکھا کرو آپ لوگ یہ لوگ اب سواستک پر اور اوم پر پیر رکھ کر چلیں گے اور اس پر سوسو اور پوٹی کریں گے آپ کیا اکھاڑ لوگے یہ تصویریں سوشل میڈیا سے آئی ہیں سوشل میڈیا سے تصویریں آئی ہیں کیا کرنا چاہیے اب ان کا جواب دے دیں ہم اس کا ہم بھی ٹائلز لگوائیں اپنے گھر میں ہم بھی لگوائیں بولیے صاحب شاداب صاحب دو دو شاداب آئے شیخ بھی آئے اس سے پہلے دوسرے والے بھی آئے ہم بھی لگوائیں کیا کیا مان سکتا ہے یار کیا مان سکتا آپ لوگوں کی کتنی گھٹیا مان سکتا ہے مانے شرمناک دوسری کلاس کا بچہ بھی آپ سے بہتر ہوتا ہے گئی بیتے سے گئی بیتے آدمی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا اس سے کیا فرق پڑ جائے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اتنا دھیان رکھنا اس کا جواب دینا ہمیں بھی آتا ٹائلز تو مجھے بھی بدلوانی ہے اپنے باتھروم کی بہت جلدی بدلوانے والا ہوں رونا نہیں تب رونا نہیں اور سنو دادا گری تو میرے سے کرنے کا پریاس مت کرنا دھمکیاں جو آپ لوگ لگاتار دے رہو ابھی میں دلی بھی گیا تھا پروگرام میں سال پروگرام اٹینڈ کرنا مشکل ہو گیا اتنی دھمکیاں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ لوگ پروچن سن کر آتے ہو کون کون سی آیتیں سن کر آتے ہو گالیاں اتنی آپ لوگ دیتے ہو یہی سکھایا جاتا شاید آپ کے تو یہ دھمکیاں کسے ہم کو فرق نہیں پڑتا سر کوشش مت کیا کرو میرا دماغ کسی دن خراب ہو گیا تو بہت ماروں گا پکڑ کے چاٹی چاٹے دوں گا گالی گال پہ بلکل گال لال کر دوں گا آپ کے اور لال دکان کر دوں گا تو دھمکیاں مت دیا کرو میرے کو دھمکیاں سے فرق نہیں پڑتا چراغ پڑھل کہتے ہیں it is from موداسا چلیے اچھی باگ صرف اتنا نہیں کچھ لوگوں کو درد ان ان چیزوں سے بھی ہوتا یہ دیکھئے اب یہ محمد زیشان آیوب ہے کہتے پہلے اتر پردیش کو نرک بنا رہے ہیں پھر مندر بنا کے ٹھیک کریں گے بلکل صاحب محمد صاحب بلکل ستر سال سے نرک بنا ہوا تھا اتر پردیش رام مندر بنا کے اب اسے سورک بنانے کا پریاست ہو رہا ہے آپ کو اس میں درد کیوں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کو تو یہ کہنا چاہیے بھئی بہت اچھا ہوا سپریم کورٹ کا نرنے سپریم کورٹ کا نرنے بھی نہیں مانوگے کمال ہے کہاں کہاں سے چلے آتے ہو مو اٹھا گے آپ کی پتا جی بھی مانیں گے میں نے کہا نہ چلیے جب پول کھول چلی رہیے تو ان کی تھوڑی ہوئی جائے ممبئی میں کیا ہوتا ہے ممبئی میں یوتھ ارسٹ ہوتا ہے چالیس ہزار ڈیووٹیز کو چالیس ہزار بھکتوں کو پرساد میں پوئیزن ملانے کا اس کا پرحیاس یہ کرتا ہے یہ ممبئی میں ہوتا ہے میرٹ میں کیا ہوتا ہے پیشاب ملا دیتا ہے کھانے میں کھنڈوا میں کیا ہوتا ہے بیف کی چربی ملا دی جاتی ہے کھانے میں یہ سب ہو رہا ہے فود جہاد کے نام پہ تو آپ کو کھانا کدھر کھانا کدھر نہیں کھانا میں تو نہیں کہوں گا آپ سمجھ لو کدھر کھانا ہے کدھر نہیں کھانا ٹائلز رائستان کی گھٹنا ہے رائستان والے لوگ کو شرم آنی چاہیے سر رائستان والوں کو شرم آنی چاہیے ہم نے ایسے تو نہیں بیٹھے رہنا چاہیے اور دیکھئے سار جو اپنے آپ کو بہت intellectual کہتے ہیں ان کی پول بھی کھل رہی ہے ایکس ممبئی کوپ راکیش ماریہ has asked مہیش بھٹ to inform گلشن کا مور about the assassination assassination plot before the murder موت سے پہلے راکیش ماریہ نے کہا تھا مہیش بھٹ سے مہیش بھٹ سے سوری کہ بھئی آپ ان کو بتا دو تمہاری جان کو خطرہ ہے لیکن اس نے نہیں بتایا اس آدمی نے اس آدمی نے نہیں بتایا اس نے مرنے دیا کیوں ہرے بھئی پھر وہ یہ نا ان کو جا کے بھاشن دینا ہوتا کہ میں نے تو قرآن پڑی اس سے اچھا دنیا میں کوئی دھرن نہیں تو یہ بتاتے کیسے کیسے بتاتے بتا نہیں پائے سر اتنا ہی نہیں یہ چور چوٹے کیسے کیرل میں بڑھ کے نام پر وامپنتیوں نے جنتہ سے پیسہ لیا لیکن سی ایم رہتکوش میں جمع ہی نہیں کیا کھا گئے پیسہ پورا پیسہ کھا گئے رہتکوش کا پیسہ کھا گئے آپ نے جو پیسہ دیا تھا نا کہ لوگ ڈوب رہے ہیں جو مار میں ایک ویڈیو بنائی گئی تھی لوگ ڈوب رہے ہیں مر رہے ہیں کھانے کو نہیں ہیں وہ پیسہ یہ لوگ کھا گئے اور وہ پیسہ اب شاہین باغ میں استعمال ہو رہا ہے وہ پیسہ آپ کے ایمبلنس روکنے میں اور آپ کے آپ نے ہی دان دیا تھا نا آپ ہی کے بچے کی موت کا قارن وہی پیسہ بن رہا ہے جو آپ نے دان دیا تھا وہ آج شاہین باغ میں استعمال ہو رہا ہے اسی پیسے اس کے دم پر فیک نریٹیوز ان کے ان کی سچائی بہت لوگوں کے سامنے کئی بار ہم بار بار اجاغر کر چکے بار بار ہوتی میں آپ سب سے نویدن کروں گا یدی آپ سب مجھے فالو کرنا چاہتے تو آپ مجھے ٹوٹر انسٹرگرام ٹک ٹک پر ایڈ در ایٹ انشوکلائن ڈالیں گے تو فالو کر سکتے ہیں واتس اپ پر آپ مجھے مجھ سے جڑ سکتے ہیں اور آپ کو 877-0720196 پر آپ کو میسیج بھیجنا ہے رام رام یا جہی شری رام جہی شری کرشنا جو آپ کے آرادے دے بس وہ لکھ دیجئے گا جیسے ہی آپ لکھیں گے آپ کو ایک آٹومیٹیڈ میسیج ملے گا اور اس میں ایک فارم کی لنک دیو گی وہ فارم آپ کو بھرنا ہے اس نمبر پر جب آپ میسیج بھیجیں گے واتس اپ کا میسیج بھیجیں گے تب آپ کو ایک فارم ملے گا ریپلائی میسیج میں ایک فارم ملے گا وہ فارم آپ کو بھرنا ہے وہ فارم بھرتے ہی آپ مجھ سے جوڑ جائیں گے جدی آپ میرے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں جدی آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں گوگل پہ بھی میپ یو پی آئی پی ٹی ایم وی ٹی ایم ان سب کا ایکی نمبر ہے 877-0720196 یدی آپ آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ کو پیمنٹ ایڈرس ہی ہے تو 877-0720196 ایڈ در ایٹ سنٹرل بینک یہ میرا پیمنٹ ایڈرس ہے اس پر آپ مجھے سہیوگ کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ سہیوگ ضرور کریں اس کا ایک کارن ہے میں نے پچھلی بار آپ سے کہا تھا آگلی بار جب میں آؤں گا تو اس سہیوگ کا کارن بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک فوٹو دکھا دیتا ہوں یہ فوٹو میں نے دی اور جب یہ فوٹو میں نے ڈالی تو کئی لوگوں نے بولا کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں سر سب سے پہلی بات میں دنیا کا انیلیسز کرتا ہوں تمام نیوز کا انیلیسز کرتا ہوں آپ سب کے سامنے لاتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ میں غلط آدمی کو چنلوں گا کیا آپ کو لگتا ہے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ یہ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں بولیں جو بھی بھگوان کا نام لے گا وہ ہزار بار جھوٹ بولے گا تو بھی میں اسے ہزار بار دان دوں گا یہ ہماری مان سکتا ہونی چاہیے ہمارے پاس نہیں دینے کے بہت سارے باہنیں ہیں بہت سارے کارن ہیں اور یہ ہمیں سکھایا کس نے ہمارے سکولز نے یہ تمام سارے بولی ووڈ نے سکھایا کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے چاہے دھرم ہو سنگٹھن ہو کچھ بھی ہو اس کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے فینانس تو ہمیں یہ بار بار یہ بتایا گیا یہ مندر میں مت دان دینا وہ پیسہ ادھر چلا جائے گا ادھر مت دینا وہ پیسہ ادھر چلا جائے گا اور میں بار بار آپ کو ایک ہی چیز بولتا ہوں سر چرچ میں دس پرسنٹ اپنی انکم کا دان دیا جاتا ہے زکاة نکالی جاتی ہے گردوارے میں بھی پیسہ جاتا ہے اگر کہیں نہیں جاتا تو وہ صرف مندروں میں ہی نہیں جا رہا وہ ہمارا آپ کا نہیں جا رہا ہمیں اپنا ایک ایک دس پرسنٹ آپ نہیں دے پارے پانچ پرسنٹ کسی کو مت دیجئے خود سے خرچ کر لیجئے آپ جا کر اپنا کام کیجئے گری بچوں کو کھانا کھلائیے کپڑے دیجئے ان کو پیسہ مت دیجئے ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیجئے خود سے کیجئے مت دیجئے لیکن کہیں نہ کہیں سیوگ کیجئے جہاں آپ سیوگ کرتے ہیں وہاں کی فوٹو ڈال دیجئے فیس بک پر مجھے ٹیک کر دیجئے میں مان لوں گا آپ نے مجھے دے دیا وہ پیسہ میں نے آپ سے کہا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو مجھے سیوگ کرنا ہے تو اب اگر آپ مجھے سیوگ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ جو کر رہے ہیں سیوگ اس کا فوٹو ڈال دیجئے مجھے ٹیک کر دیجئے سیوگ ہو جائے گا کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی ہم جب اس لائیو کو تیار کرتے ہیں تین دن کی محنت لگتی اس لائیو کو تیار کرنا میں تھرزڈے فرائیڈے سٹڈڈے پورا جاتا ہے تب جا کر یہ ڈیڑھ گھنٹے کا لائیو تیار ہوتا ہے اور بینا لکھا ہوا لائیو ہوتا ہے اس میں ری ٹیک نہیں ہوتا ہے اس میں گلتی کا کوئی چانس نہیں ہوتا زبان سے جو گلت نکل گیا وہ نکل گیا گلت انفرمیشن چلی گئی تو چلی گئی یہاں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کام کو کرنے بہت آسان بھی لگتا ہوگا لوگوں کو جن کو آسان لگتا ہوں ان سے میرا نویدن ہے آپ بھی کرپیا کر کے کرپیا کر کے آپ آئیے ضرور آئیے یدوانشی جی کہتے ہیں میں آپ کو پانچ سال سے جانتا ہوں جی ہاں سر پانچ سال سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے سہیوگ کیجئے پر جب میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ ہندووں کے اندر ایک عادت آگئی ہے اب اس سہیوگ کی بات کیوں کیونکہ ہندووں کے اندر ایک عادت آگئی ہے کہ کہیں بھی سہیوگ نہیں کرنا سب کچھ فری میں چاہیے بلکل نہیں ہے لائیو آپ کے لئے بلکل فری نہیں ہے اس لائیو کی قیمت ہے جو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے جو آپ کو سمجھ میں آتی وہ قیمت آپ کو دینی ہے آپ کو جو بھی سمجھ میں آتی وہ قیمت آپ کو دینی ہے اور دینی ہے گوگل پے بھیم یو پی آئی اور یہ رہا 870720196 اس نمبر پر آپ کو دینی ہے اور اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں تو پیمنٹ ایڈرس یہ رہا نمبر نمبر کے آگے ایڈریٹ سنٹرل بینک یہ پیمنٹ ایڈرس ہے آپ اس پر بھی ڈریکٹ پیسہ دے سکتے ہیں فری میں کچھ بھی نہیں ہے سر یہ لائف بلکل بھی فری نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں فری ہے بلکل نہیں آپ زی نیوز بھی دیکھتے تو آپ ریچارج کراتے ہیں ساڑھے تین سو چار سو روپے کا آپ کوئی بھی نیوز دیکھتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اس کا پیسہ دیتے ہیں آخر ہندوؤں کے اندر یہ مفتخوری کی عادت کیوں ہیں چھوٹے سو چھوٹا جسے آپ پنچر والا بولتے ہیں وہ بھی زکاة نکالتا ہے آخر ہم کیوں نہیں کر پاتے کملیشتیواری جیسے کے لیے ہم کیوں نہیں سہیوگ کر پاتے ہم کیوں نہیں سہیوگ کر پاتے لوگوں کے لیے جو ہندوؤں کا جھنڈا لے کر چلتے ہیں ان کو سہیوگ کیوں نہیں کر پاتے پھر ہم کمپلین کیوں کرتے ہیں کہ ہندوؤں کا جھنڈا لے کر چلنے والے لوگ نہیں ہیں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بلکل چلے جائیں گے کیونکہ آپ سہیوگ نہیں کرتے ہیں اس لئے چلے جائیں گے آپ کا دھرم کے پرتی سہیوگ نہیں ہے آپ کا راشترواد کے پرتی سہیوگ نہیں ہے آپ کا دیش کے پرتی سہیوگ سمرپن نہیں ہے آپ سہیوگ سمرپن کیجئے آپ مجھے مت کیجئے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے آپ جہاں بھی کیجئے آپ دو روٹی کھلائیے گریب کو فوٹو ڈال دیجئے مجھے ٹیک کر دیجئے میں مان لوں گا مجھے پیسہ مل گیا وہ دو روٹی میں مان لوں گا آپ نے مجھے کھلائی ہے آپ کو سہیوگ کرنا پڑے گا سر یہ عادت میں آپ کے اندر ڈال کر ہی دم لوں گا اور میں ہر لائف پر اس بات کو بولوں گا کہ آپ کو مجھے سہیوگ کرنا ہے آپ کو جو سمجھ میں آیا آپ کیجئے آپ کو برا لگے وہ بھی آپ کے اوپر ہے آپ مجھے دیکھنا بند کر دیجئے ابھی اسی وقت بلوک کر دیجئے لیکن آپ کو پیسہ تو دینا ہی پڑے گا دھرم کے نام پر آپ کو پیسہ نکالنا ہی پڑے گا آج میں آپ سے چھوٹی سی شروعات کروا رہا ہوں اور کل میں آپ کو دس پرسنٹ پر لے جاؤں گا اس کو بھی دھیان رکھئے میں آج آپ کو بتا دے رہا ہوں میرا عدیش کیا کل میں آپ کو دس پرسنٹ پر لے جاؤں گا مجھے مت کیجئے گا آپ کی انکم ڈیڑھ لاک روپے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں دس پرسنٹ مجھے مت دیجئے گا اپنا سنگتھن بنا لیجئے گا اس سے کام کیجئے گا کام کیا کرنا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو یہاں تو نہیں بتا پاؤں گا آپ الگ سے آ جائیے گا پیمنٹ ایڈرس پھر سے بتائیے لیجے صاحب یہ رہا پیمنٹ ایڈرس 877-0720 at 196 at the rate central bank اور اسی نمبر پر آپ کو واتس ایپ کرنا ہے رام رام جائشری رام جائشری کرشنا جو بھی آپ کی ارادے دے ہوئے ہیں ان کا میسج کرنا آئے گا ایک فارم کی لنک آئے گی وہ فارم آپ کو بھرنا ہے اس فارم کو بھرنے کے بعد ہی آپ کا نمبر میرے پاس سیو ہو پائے گا ورنہ سیو نہیں ہو پائے گا تو آپ سب کو سیوگ کرنا ہے لائیب آپ لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں پانچ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں میں نے کبھی بھی آپ سے نہیں کہا کہ سیوگ کیجئے پھر آج میں آپ سے کہتا ہوں سیوگ کیجئے اور آپ کو ہر لائیب میں سیوگ کرنا ہے ایکاؤنٹ نمبر نہیں ہے سر پیمنٹ ایڈرس بتا دیا میں نے بھیم یو پی آئی سے بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں تمام سارے آپشن ہیں گوگل پہ کا آپشن ہے بھیم یو پی آئی کا پی ٹی ایم کا آپشن ہے سب کا ایک ہی وہی نمبر ہے اس نمبر پر آپ سیوگ کر سکتے ہیں آپ سیوگ کیجئے بہت سارے لوگ کریں بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو پہلے گھر میں آپ کے پہلی روٹی آپ کی نکلتی ہے گائے کے لیے اسی پرکار جب بھی بھی آپ کماتے ہیں اس میں سے پہلی پہلی جب آپ تنکھا جاتے ہیں آپ رکھتے ہیں مندر میں تو پہلے نوٹ پہلے کچھ نوٹ نکال کے دھرم کے لیے بھی الگ نکال دیجئے ضرور نکال دیجئے آپ کے پاس سمیں نہیں ہے بھائی سمیں نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا اس لئے میں آپ سے نویدن کرتا ہوں آپ کو جیدی سمجھنا ہے تو مجھ سے ڈائریکلی جڑ جائیے واتس اپ پر میسج کر دیجئے فارم بھر دیجئے میں آپ کو سمجھا پاؤں گا سب چیزیں یہاں نہیں سمجھا پاؤں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ جس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پیسہ تو پریانکر ریڈی کے پاس بھی تھا خوبصورتی بھی تھی کپڑے بھی اچھے تھے کچھ کام نہیں آئے گا سر یہ پیسہ تو دبا کر کشمیری بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کچھ کام نہیں آیا کچھ بھی کام نہیں آیا دیال جی کہتے ہیں میں نے میسج کر دیا سر ریٹرن میسج آپ کو واتس اپ پر ترنت آگیا ہوگا فارم بھر دیجئے گا جب تک فارم نہیں بھریں گے آپ کا نمبر میرے پاس سیو نہیں ہوگا آٹومیٹیڈ ہے کیونکہ بیس ہزار میسج آئے تھے میرے پاس میں ان کو سیو کرنا میرے لئے اسمبہ تھا اس لئے میرا آپ سب سے نویدن ہے جو آپ کی بات کرے جو جو راشتروات کی بات کرے جو بھارتی اتا کی بات کرے راشتری اتا کی بات کرے جو ہندوتو کی بات کرے جو دھرم کی بات کرے اسے ضرور کچھ نہ کچھ دیجئے میرے علاوہ بھی جب میں نے فوٹو ڈالی تھی تو لوگوں کو لگا لوگوں نے بولا کہ صاحب یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے لوگ گلت کرتے ہیں گلت فائدہ اٹھاتے ہیں میں نے تب بھی نیچے کی دو لائنوں میں میرا سار تھا میں نے لکھا تھا دھرم کا دھرم دھوجہ پکڑ کر کوئی بھی عدی سامنے آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے لڈو گوپال ساتھ میں تھے مایہ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتا تھا کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا اور آپ کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا پیسہ دیجئے پیسہ جمع کیے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے میری محنت آپ کے سامنے یہ محنت آپ کو سمجھ میں آتی پسند آتی ہے پیسہ دیجئے نئی پسند آئی ہے بلکل مت دیجئے کب تک نہیں آئے گی پانچ سال سے دیکھ رہے ہو آپ کوئی تو اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے فری میں کچھ بھی نہیں ہوتا فری میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے جو کشمیر میں آئی لوگوں کو آئی ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیا بلکل نہیں تو ہم لوگوں کو یہ بہت اچھی طرح سے سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا بہت طریقے سے ہم کو چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا آج کوئی بچہ کچھ کر دیتا تو اس کے لئے رہائی منچ کھلا ہوا ہے رہائی منچ کھلا ہوا ہے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا دے رہائی منچ والے کھڑے ہو جائیں گے شاہین باغوالوں کے لئے رہائی منچ والے کھڑے ہو جائیں گے سب کے لئے رہائی منچ والے کھڑے ہو جائیں گے آپ ایک منچ بتا دیجئے جہاں آپ کے لئے کوئی کھڑا ہے جہاں میرے لئے کوئی کھڑا ہے کل میرے اوپر یہ ایف آئی آر ہو جاتی تو میرے لئے کون کھڑا ہے کون سا منچ ہے بھارت کے اندر سو کروڑ واقعی میں پندرہ کروڑ سو کروڑ پہ بھاری ہیں بھائی وہ ہے بھاری کسی نے کرن لللن جی نے جواب دیا ان کو کوئی جواب دی رہے ہیں سر جانے دیجئے سر یہ سب میرے مجھے تو عادت ہے میں بڑا بے شرم آدمی ہوں سر مجھے سننے کی عادت ہے ان سب کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں میں تو ہر لائف پر یہ بولنے والا ہوں بھائی میرے لئے نہیں بھرتے جی کس کے لئے بھرتے ہو جس کے لئے بھی بھرتے ہو اس کو دے دو میں نے کیا بولا سکرین شوٹ میرے کو دے دو جا کے بزار میں بچے کو گریب بچے کو ایک بستہ دے دو اس کو کتابیں دے دو فوٹو لگا دو بھیج دو مجھے پیسہ مل جائے گا ٹھیک ہے نا آپ اس کو سمجھئے اور آپ جتنی جلدی اس کو سمجھیں گے اتنا اچھا ہے کچھ لوگوں نے کال کرنا شروع کر دیا مہربانی کر کے سر کال نہ کریں میں نے آپ کو واتس ایپ کا نمبر دیا پہلے آپ واتس ایپ میں ریجسٹر ہو جائیے لنک ملے گی اس پر اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیجے اس کے بعد پھر اپنے بات کرتے ہیں رائٹ تو کیا سمجھ میں آیا ہے دو باتیں بہت کلیر ہیں نمبر ایک دھرم کے نام پر ہمیں ہر مہینے اپنی انکم میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہر دن جب بھی بھی کوئی آتا ہے بڑے مت بنیئے کہ میں نے اس کو دو روپے دی دیا پانچ روپے دی دیا اس کو سو روپے دی دیا اور میں نے ادھر دان کیا کچھ نہیں کیا سب سو کروڑ کی آبادی ہے سو کروڑ کی آبادی ہے یدی ایک روپیا بھی نکالتی تو سو کروڑ روپے ہو جاتے ہیں بہرال متروں یہ تھا چھوٹا سا لائب اس لائب کو آپ دیکھئے کیونکہ موڈی جی کا وہاں من کی بات شروع ہو گیا ہوگا موڈی جی کے من کی بات بھی سننا بہت ضروری ہے اس کو بھی سنیے اور ہمیشہ روج سونے سے پہلے ایک بات ضرور سوچئے گا کہ آج آپ نے دھرم کے لئے کیا 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 آج آپ نے کسی گریب کو کسی بڑھے کو سڑک پار کرائی کیا آج آپ نے کچھ اچھا کیا کیا آپ نے سماج کے لئے کچھ کیا اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لئے نہیں وہ تو ہر کوئی کرتا ہے آپ نے دھرم کے لئے دیش کے لئے سماج کے لئے کیا کیا اس کو ضرور سوچے گا اور پھر ایک بار آپ کے سامنے دے دیتا ہوں کہ آپ کو سپورٹ کہاں کرنا ہے یہ رہا آپ مجھ سے جڑنے کے لئے آپ فالو کر سکتے ٹوٹر انسٹراغرام اور ٹک ٹاک پر اور ایڈ در ایٹ این شکل ہے اور واتس اپ پر آپ کو میسج کرنا ہے اور نمبر ہے ایٹ ڈبل سیو 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 ٹو رو نائن سک میسج کریں گے ریٹرن میسج میرے ہاں سے آپ کو پاس آئے گا اس میں ایک لنک دی ہوئی ہے اس لنک کو آپ کو جانا ہے اس پر فارم بھرنا ہے ساری جانکاری بھرنے کے بعد آپ میرے پاس ریسٹر ہو جائیں گے اور آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے گوگل پہ بھیم یو پی آئی پی ٹی ایم فون پہ ان سب سے پیمنٹ کر سکتے ہیں نمبر وہی ہے ایٹ ڈبل سیو 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 ڈیو رو نائن سیکس پیمنٹ ایڈرس جو لوگ آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کے لئے ہے ایٹ ڈبل سیو سیو ڈیو ڈبل سیو 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 ڈیو رو نائن سک ایٹ ڈریٹ سینٹریل بینک آپ آپ ہمیں سہیو کر سکتے ہیں سہیو کرتے رہیے لائیو چلتا رہے گا سہیو نہیں کریں گے باقیوں کی طرح میں بھی بھاگ جاؤں گا مجھے بھی زیادہ سمیں نہیں لگنے والا ہے برحال آج کے سمیں میں پندرہ ہی سو پر بھاری ہے سناتنی اس بات کو ابھی مان نہیں رہے مکیش بدھانی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ستی کافی گمبیر ہے ستی کافی گمبیر ہے برحال جب لوگ جڑیں گے تب ہم سے ان ستی کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے اور بھی آگے چرچہ کریں گے اگلے راویوار ٹھیک سو بدس بجے پھر حاضر رہوں گا اس لائیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ لوگوں تک بات پہنچ پائیں زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ پائیں اور اگلے راویوار ٹھیک سو بدس بجے حاضر رہوں گا کچھ نئے مددوں کے ساتھ جڑے رہیے دھنیواد مدرو